بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس چیپٹر نمبر ایٹ مرسر چپس کی ویڈیو ہے چیپٹر چھوٹا سا ہے مگر اپورڈنٹ بہت زیادہ ہے چیپٹر چھوٹا سا بھی پانچ چھے ہی ہے تو نہایت اہم پیپر پوائنٹ آویو سے فرسٹ قیسٹن ہے ون دیڈ کیترین این ہر نیو بون بی بی ڈائے کیترین این ہر نیو بون بی بی ڈائی اون فرسٹ اپریل ایٹی نائنٹی ایٹ بہت اہم قیسٹن یعنی یکم اپریلی سو اٹھارہ سو اٹھانے کو فوت ہوئے دونوں مطلب اسی دن دونوں ہی فوت ہوگا پرگننٹسی میں مطلب فوت ہوگیا تھا بچہ بھی اور ماں بھی چپس کے لئے بہت بڑا دھچکا تھا چپس کے لئے بہت بڑا دھچکا تھا چپس کے لئے دو سال چپس کے ساتھ رہ سکی تھی پیشن نمبر دو دو وے سے پوچھا جا سکتا ہے چپس کے لئے ڈیٹریے کیا ڈیٹرین کیا چپس کیا تو ہی بہت عاربا چپس کے لئے چپس کے لئے دارے چپس کیا بہت اہم یہ بھی بھارہ پرو میں آیا ہے تمام بوڑز میں کئی دفع آ چکا ہے چپس کے لئے زیادہ کیا چپس کیا ہے کہ وہ شرور کرتا ہے کہ اپری نہیں مطلب اتنا بچارہ مبائوس ہوا کہ اس کی بھی آگے ایک آنسرا آئے گا جب اس کو سٹوڈنٹ کو جواب دیتا ہے کہ میں بھی کاش مار جاتا اس نے کہا میں بھی میری بیوی بھی مر گئی میرے بچہ بھی میری خواہش ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو مار دوں بطلب زندگی کے تمام بزے وہ کھو گیا بچارہ اس کے ختم ہو گیا آگے ہے جی question number 3 what type of letter did chips receive on 1st April 1898 chips received a lot of letters on 1st April 1898 he told them open one after the other but each letter contained a black sheet of paper it was a piece of April full deed مطلب April 4000 اور April full کے طور پر بچوں نے بھیجے تھے تو black sheet symbolized dull and aptly life that chips was going to have after the death of his wife and child تو یہ بھی بڑا ہی ہے ہم question ہے اچھی طرح یاد کریے گا 4 question ہے اس کے بعد why did chips not want to receive condolences مطلب وہ جسے آپ بولتے ہو مطلب وہ تازیت کیوں نہیں لینا چاہ رہا تھا chips was greatly reserved and shocked on the death of his wife and child chips did not want to receive condolences because he did not want to talk to anybody he wanted to get used to things because he could not face the kind words of others مطلب وہ کہتا تھا میں ایک پر گھل مل جاؤں معاملات میں بھول جاؤں اور میں کسی کے مجھے بہربانی والے لفظ نہیں چاہیے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن وہ مطلب دنیا کے ساتھ ملنا گھلنا چاہتا تھا وہ مایوس ہو چکا تھا بچارہ آگے یہ ایک بڑا اہم question ہے who was falconer and what did he ask from chips یا what did young falconer ask mr chips on the day when his wife died یا what did chips say to falconer یہ بھی آ جاتا ہے falconer was a student of mr chips یا young falconer بھی لکھ سکتے ہو he met mr chips in the street outside the school یعنی جس جن فوت ہو گی تھی اس کی بیوی اور بچہ تو وہ گلی میں بچہ ملا ہوسے student he said please sir may i have afternoon off یعنی میں آج سپہر کو off کر تو چھوٹی مجھے دے دیں my people are coming up میری فیملی مطلب لوگ آ رہے ہیں یہاں mr chips accepted his request mr chips نے اس کی request مان لی مگر پھر وہ بولنے لگا کہ after that falconer said can i meet the chapel یعنی وہ اس دن جو ہوتی ہے ان کی گرجے میں یہ مندر میں عبادت اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ بھی میں چھوڑ دوں آج and can i go to the station to meet my family اور میں باہر سٹیشن پر اپنی فیملی کو لینے کے لیے ریسیو کرنے جا سکتا ہوں پھر chips کو غصہ آ گیا then mr chips nearly answered you can go to blazes for all i care مطلب تم جہنم میں جاؤ میری طرف سے میں کوئی پروانی کرتا my wife is dead and my child is dead and i wish i were dead myself میری بیوی اور بچہ فوتو اگر میں چاہتا ہوں میں بھی مر جاؤں یہ ورک کا استعمال پہلے بھی ایک آنسر میں ہوا ہے ایسی خواہش جو کبھی پوری نہ ہو سکے اس کے لیے آئے کے ساتھ بہت نہیں لگتا ورک کا استعمال کیا جاتا ہے last question did chips take class on the day when his wife and child died یعنی جب اس کا بچہ اور بھی فوتو ہے تو اس نے کلاس لی chips took his fourth class یا آپ یہاں پہ yes لگا سکتے ہیں yes mr chips took his fourth class on the day when his wife and child died جب اس کا بچہ اور بھی فوتو اس نے کلاس لی after call over مگر حاضی لگانے کے بعد he said the students learn grammar by heart while he himself stayed at the desk in a cold continuing trance trance کا مطلب بخابی کی صورت میں وہ بیچارہ بیٹھا رہا اور بچے یاد کرتے رہے آگے یہ آپ کا انڈ ہے جناب ایٹ کا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی اپلوڈ باری باری کرتا جاؤں گا میں mr chips کی question answer کر رہا ہوں اس کے بعد میں translation بھی میں نے mr chips کی اپلوڈ کچھ chapters کی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ complete کریں گے جناب best of luck اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ